موسیقی 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 ہے ارگنائیس کرمرل گروپ فور بی کا اس میں اطلاق ہوا ہے یہ دفاع اس میں لگی ہیں فیلال تین سو پچھتر جو زنا ریپ کے حوالے سے دفاع تھی صرف وہ ہے جس کا اطلاق ابھی نہیں کیا گیا مگر ابھی ایمیل لو کی جو درخواست اس پر بھی فیصلہ آنا باقی ہے ہو سکتا ہے اس پر بھی فیصلہ آنے کے بعد ہمیں زیادہ سیٹوشن کلیر ہو بٹ جو ریزننگ ہے چلان کے آرڈر کی وہ کل متوقع ہے آج چکے آخر وقت جب تک جس آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی پیشنٹ انہوں نے میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں جس آپ کی کہ بڑی تسلی سے یہ سنتے ہیں کسی فریق کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ ہمارا موکٹوف نہیں سنا گیا تو بیل کی درخواست چل رہی تھی تو چلان انہوں نے وربلیا اور سنا دیا اس کے بعد بیل کی جو درخواست تھی ملزم کے جو دلائل ہیں وہ ملزم کے وکیل آپ کو بہتر دیں گے ہم اپنے دلائل کے والے صاحب سے بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم نے سپریم کورٹ فیڈل شریعت کورٹ کی اور ہائی کورٹ کے فیس بک کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ بچی جو سولہ سال سے کم ہو اس کی سٹیٹمنٹ ایم مٹیریل ہوتی ہے اس کا اپنے خود سے کہنا کہ میں اپنی مرضی سے کہی تھی یا ایون یہاں تک فیصلے ہیں کہ جہاں انہوں نے اگواکار کو کہاو کہ مجھے لے چلو اپنے ساتھ تب بھی اگواکار کی غلطی ہے جو کہ بچی کم سے نہیں یہ فیصلے رکھے گئے اس کے علاوہ یہ فیصلے ہم نے جس صاحب کے سامنے رکھے کہ اسلام کے اندر فیڈل شریعت کورٹ کا مفتی تکیو سبانی صاحب کا فیصلہ ہے پانچ رکنی بنچ کا کہ اسلام میں شادی کوئی خفیہ چیز نہیں ہے تو جہاں خفیہ شادیاں ہو اور بچیوں کو ان کے ولیوں سے سرپرستوں سے خاندان سے دور رکھ کے شادیاں ہو اور اس کے بعد جو دلہ ہے وہ اڈلٹ ہو اور وہ بچی کے جوان ہونے کا بالغ ہونے کا آقل ہونے کا انتظار نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے بچی اس وقت اپنی نیت بدل دے ان تمام طرح کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور یہ بھی ہے کہ جو جس کم بار بار کہتے ہیں اسمانی بلوغت پیوبٹی یہ ایسے کیسز میں ایک ریلیونٹ فیکٹر ہو سکتا ہے مگر یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہو سکتا اکثر یہ ایک آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جی چونکہ بچی پیوبٹ ہے تو جو فیصلہ کرنا چاہے اکثر لوگ اسلام کی بھی غلط تشریح پیش کر رہے ہوتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ کی نیک نیتی ہوگی آپ یقینی طور پر اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہے ہیں مگر اللہ کی دین کی صحیح خدمت ہے پہلے اللہ کے دین کو پڑھنا پھر سمجھنا تحقیق کرنا اور صحیح بیان کرنا دعوت دی کریں تو کم سے کم سمجھ کے پڑھ کے کریں تو سیٹمنٹ سکھے جج صاحب کے سامنے دلائل کے اندر وہ یہ بات رکھی کہ ملزم نے کیسے ایک طریقے سے فروٹ کر کے لاہور ہائی کورٹ سے پٹیکٹیو بیل حاصل کی تھی اور کیسے چکمہ دے کے ایک عدالت سے چھپا کے کہ اس نے پہلے پٹیکٹیو بیل نہیں سپلائی کی مگر اس کو نہیں ملی پھر وہ یہاں تک پہنچا ہے ہم نے وہ خطوط بھی جو ہم نے آئیو کو لکھے تھے اور تمام وارڈ سیپ پینورزیشن کے ساتھ جس میں بار بار اسرار کرنا تھا ملزم کی جی معاف میٹر ختم کریں میٹر ختم کریں مجھے معاف کر دیں میٹر ختم کر دیں یہ بھی ہم نے جج صاحب کے سامنے رکھا کہ یہ وٹنس ٹیمپلنگ میں اور بیجرنگ میں آتا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ ججمنٹ بھی جج صاحب کے سامنے رکھے اس میں کہ دین سو پچھتر کا بیشک اس وقت چلان کے حالے سے اطلاق نہ ہوا ہو مگر بیل سنتے ہوئے اگر فیٹس آف دی میٹرز میں آرگومنٹ سنتے ہو جج صاحب کو لگے کہ اطلاق ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی وہ بیل کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ کچھ تھی لیکھتے رکھے پھر یقینی طور پر ازدر علی اور حافظ غلام مصطفیٰ جن کی بیلیں پہلے خارج ہوئی تھی تین سو چونسٹ اے کی وجہ سے ابھی چونکہ تین سو چونسٹ اے لگا ہوا ہے چلان میں کاؤگنس لے لیا گیا ہے تو سیم فیٹر ان پر اپلائے ہوتا ہے اور وہ تو سہولتکار تھے مین آرکیٹٹس اور آرکر سیٹر تو یہ تھے شبیر اور زہیر اور پھر سی ڈی آر میں ان کی لوکیشن کا آنا چلان سے یہ سامنے رکھا بچی کا مغویہ کا پہلی ریکووری کا پانچ جون کو چشتیاں بھاولپور سے ملزم کے حفاظ سے ہونا یہ رکھی بات جج صاحب کے سامنے بچی کا بچ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ بیریفائی ہونا اور کیسے سپریم کورٹ سپریم کورٹ عزاد جمہین کشمیر سپریم کورٹ پاکستان سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلے دے چکی ہے کہ جہاں واقعے سے بہت پہلے اجراء ہوا ہو برچ سرٹیفیکیٹ کا اور اس میں ایک ڈیٹ لکھی ہو اور وہ ڈیٹ کنسسٹنٹی سارے حکومتی جستویزات میں لکھی ہو تو ان اس ڈیٹ کو اوور رائیڈ نہیں کیا جا سکتا میڈیکل ایوڈنس ہم تو یہ بھی خوش نہیں کہ نیرو ٹو فیفٹین ہے ہم تو کہتے ہیں انڈر فورٹین ہے بچی تو وہ کیس کو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور بتایا کہ عوامی کلونی یو سی ٹوئنٹی تھری سے تصدیق شدہ ہے بچی کا برچ سرٹیفیکیٹ یہ تمام چیزیں بھی آئیں اور پھر ہم نے جج صاحب کے سامنے جس ٹی ڈی آر ہمیں حاصل ہوئی تھی ایک نقشہ اس سوالے سے رکھا کہ کیسے یہ پوری جرنی ہوئی ہے پنجاب سے لے کے کراچی اور پھر بچی کو واپس رجائے گیا ہے اور کافی لمبے دلائل تھے تو ہو سکتا ہے کچھ ایک دو پوائنٹس میرے ذہن سے بھی ہوئی کل رہے ہوں بٹ جج صاحب نے پوری بات مکمل سنی ہے ملزم کی بات بھی مکمل سنی ہے انصاف ہماری عدالتوں میں ایک فیر ہیرنگ ہے اس کے بعد جو فیصلہ کر رہیں گے وہ ہر جج صاحب ازاد ہیں کہ قانون کی روشنی میں اپنی اکل کے حال سے فیصلہ کریں اگر کسی اگریمنس ہوگی وہ ہم ہو یا ملزم کی سائیڈ ہو تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے ہمیں عدالتوں کے اوپر بیجہ تنقیب نہیں کرنی چاہیے عدالتوں کا کام ہے فریقوں کو سنے اپنا فیصلہ کرے اور پھر ہم اس کو ہائر پیلٹ فورم میں لے جا سکتا ہوں ایمیلو کی درخواست میں اوپر سا کیا ہوا کرنے کیلئے بیل کاوٹ ہے کہ بیل خارج کی جا رہی ہے بیل دی جا رہی ہے ہم نے تو ریکوست کی تھی کہ آج ہی اناؤنس کریں چونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ ملزم کوئی فرار نہ ہو جائے کل شاید عدالت ہی نہ آئے بٹ چونکہ عدالت صاحب نے بہتر سمجھا کہ ہم کل کریں گے اور آئیوں کی ذمہ داری اور باقیوں کی ذمہ داری ملزموں کی خود ذمہ داری انہیں پیش ہونا ہے وہ بری سمانت میں تو امید ہے کہ لو پیش ہوں گے اور جو بھی فیصلہ ہو کوئی گریونس ہوگا تو آپ ہائر فورم پہ جا سکتے ہیں میں اس حوالے سے زیادہ کوئی جوڑشی پرسیڈنگ بات کرنا بہتر نہیں سمجھوں گا ویسے ہی ایک طریقے سے جس طریقے سے اس کیس پر ریپورٹنگ ہوئی ہے اور عدلیہ کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں جس پر کچھ کنٹیمٹ ٹیزی فائل بھی ہوئی ہوئی ہیں باتیں کیتا ہے بہت اصوصنات بات ہے ہمارے لئے بطور وقیل جہاں جس صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم شرمندہ ہوتے ہیں تو میں آگین ان صحافیوں کا شکر گزاروں جو کورٹ ریپورٹر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیسے سبڈیوڈس پرسیڈنگ کو ریپورٹ کیا جاتا ہے اور جو سیکھنے سیکھنے کے عمل میں ان کے لئے ہدایت کی اور سیکھنے کی دعا یہ کر سکتے ہیں سر اس طرح کی باتیں گے اور پریشر میں لینے کی کوشش کریں گے اضلیہ کو جو بہت ہی غلط مائیوب بات ہے دیکھیں پولیس کی ہماکتیں دکھانا پولیس کا کوئی کرپشن دکھانا میڈیا تک وہ بات ہے وہی پبلک سورمنٹ ہے وہ ایک زیکیٹیوڈے کے اندر آتے ہیں جوڈیشیری ایک سیپریٹ ونگ ہے اور جوڈیشیری کی انٹیگریٹی اسی سب کچھ ہے عدالت بھروسہ ہے اس لیے تو ہم سارے گھنٹوں گھنٹوں آرگیو کرنے ہیں لوگ اپنی زندگی موت کے فیصلے لے کے ایک انجان آدمی کے سامنے بیٹھے ہوئے نا کسی کے سگے دنی ہیں جت صاحب کوئی بھی جت صاحب اس بلڈنگ میں ہو کیوں بیٹھے ہیں کیونکہ تقدس ہے وقار ہے ان اداروں کا ان جت صاحبان کا وہ ہم نے برقرار رکھنا ہے تو سر کل امید ہے کہ ان کی بیل کینسل ہو جائے گی یا پھر توسیع کر دی جائے گی دیکھیں اگر کینسل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے وہ اپیل فائل کریں گے تب بھی ہمیں آگے کام ہے ہمارے لئے پڑھا ہوا اور اگر گرانٹ کر دی جاتی ہے تو ہم اپیل فائل کریں گے تب بھی ہمارے لئے کام آگے پڑھا ہوا ہے سکون تو نا آپ کو آنے والے کچھ مہینوں میں نا ہمیں حسان جواب یہ ہے